السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلا سوال ہے محترم محمد شاید جمال انساری کا سوال کر رہے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدلہ جزاکاللہ و خیر مفتی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مفتی صاحب کیا کسی پیاسے کو پانی پلا دیں تو کیا اس کا عصار سواب کر سکتے ہیں نیت کر کے جیسے کوئی جانور پیاسا ہو اور ہم اس کو پانی پلا دیں جیسے کوئی ڈوگ یا کوئی اور جانور وغیرہ وغیرہ تو کیا عصار سواب پہنچا سکتے ہیں جزاکاللہ و خیر اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھیں دیکھیں ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا تھا عصار معنی ہوتا ہے پہنچانا تو عصار سواب جب ہم کہتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں سواب پہنچانا تو پھر یہ کہنا ہے کہ عصار سواب پہنچا سکتے ہیں یہ جمعہ درست نہیں ہوگا یہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے آب زمزم کا پانی تو اس طرح سے آپ کو نہیں بولنا چاہیے آپ یہ کہیں کہ عصار سواب کر سکتے ہیں یا یوں پوچھیں کہ سواب پہنچا سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں چاہے وہ آپ اپنے بدن کے ذریعے سے کریں چاہے وہ آپ اپنے زبان کے ذریعے سے کریں تو جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں اس کا سواب آپ مرحومین کو پہنچا سکتے ہیں آپ اس کو عصار کر سکتے ہیں اس میں کوئی دورائی نہیں ہے ہاں شرط یہ ہے کہ وہ عمل آپ کے اوپر فرض نہ ہو مثلا فرض نماز نہ ہو فرض روزہ نہ ہو فرض حج نہ ہو بغیرہ اس کے بعد محترم صاحب عالم سعید سوال کر رہے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پی ایف اکاؤنڈ کا شرائع حکم کیا ہے پی ایف اکاؤنڈ کی جتنی مجھے جانکاری ہے اس کے اکاؤنڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں پی ایف اکاؤنڈ وہ صورت ہوتی ہے کہ آپ مثلا کسی کمپنی میں جوب کرتے ہیں تو وہاں اگر آپ کی تنخواہ تیس ہزار یا چالیس ہزار ہیں تو وہ کمپنی آپ کی تنخواہ میں سے ایک ہزار دو ہزار یا چار ہزار روپے تک کاٹ کر آپ کو تنخواہ دیتی ہے مثلا تیس ہزار تنخواہ ہے تو آپ کو صرف چھبیس ہزار روپے سیل دی جاتی ہے باقی چار ہزار آپ کے پی ایف اکاؤنڈ میں جمع کیا جاتے ہیں اور وہ آپ کو بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد دیے جاتے ہیں اور ڈبل کر کے بھی دیے جاتے ہیں یا اس میں ایشٹرہ دیے جاتے ہیں تو یہ صورت جائز ہے اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے یا جو بھی ہیں تو آپ وہ بتائیں انشاءاللہ پر آپ کو بتا دیے جائے گا اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے کے بارے میں کہ باپ بیٹی سے ماں بیٹے سے اس کے بعد حیمہ خاتون سوال کر رہی ہیں مفت صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا سوال یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ کر بلائیں یا بیٹا بیٹے کو باپ کہہ کر بلائیں تو کیا نکاح صحیح سلامت رہتا ہے پلیز بتائیں ہمارے ہاں پیار سے بچوں کو اسی طرح بلاتے ہیں کولکتہ میں تو بہتر نہیں ہے کہ آپ انتراز سے بلائیں بیٹی ہے تو بیٹی کہیں بیٹا ہے تو اس کو بیٹا ہی کہیں ہاں البتہ اگر باپ اپنی بیٹی کو ماں کہہ دیتا ہے تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے لیکن یہ اس طرح کی کلمات یا اس طرح کی الفاظ نہیں بولنا چاہیے جو نام مناسب ہے بیٹی ہے وہ ماں نہیں ہے اسی طرح بیٹا ہے وہ باپ نہیں ہے تو جو ہے اس کو وہ کہا جائے ہاں کبھی کبھی آدمی اس طرح سے بول دیتا ہے جیسے مثلا کبھی بچے آرڈر کر رہے ہوتے ہیں والدین پر چاہیں وہ پیار اور محبت اور شفقت میں ہی ہے تو ماں باپ بول دیتے ہیں کہ تم تو ایسے ہو را جیسے ہم اولاد نہ ہو کر ہمارے ماں باپ ہو یا بیٹی سے نہیں ہو کہنا تم تو ماں ہو ہماری بیٹی کہاں ہو یعنی تو اس طرح کی کلمات اگر بول دی جاتے ہیں تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا لیکن بیٹی بیٹی ہے بیٹا بیٹا ہے اس کو بھئی کہنا چاہیے ماں باپ نہیں کہنا چاہیے اس کے بعد محترمہ زکیہ قمر سوال کرنی ہے مفت صاحب عید کے دن امدہ کپڑا پہننے سے کیا مراد ہے کیا نیا کپڑا ہی پہننا ہوگا اور کیا عید اور بقرائی دونوں کے لیے برائے مہربانی وضاعات فرمائے نیا کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے امدہ کپڑا پہننا ضروری ہے امدہ کپڑے سے مراد ہوئے جو کپڑے آپ کے پاس موجود ہیں ان میں سب سے بہتر کپڑا اگر اللہ تعالی نے آپ کو استعداد دی تو آپ نیا خرید کر پہنیں اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اپنے رکھے ہوئے کپڑوں میں سے جو سب سے امدہ کپڑا پہننا چاہیے وہی سنت ہے کہ سب سے امدہ کپڑا پہننا چاہیے اور اسی طرح آپ کہنے عید اور بقرائی تو عید اور بقرائید ہی نہیں بلکہ جمعہ کے دن بھی امدہ کپڑا پہننا اپنے پاس موجود کپڑا اور سب سے بہترین کپڑا پہننا چاہیے اس کے بعد صاحب علم صاحب سوال کر رہے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ذرحجہ کے شروع کے دس دن اور رات رمضان مبارک کے دن اور رات سے افضل ہیں اس میں الگ الگ قول ہیں علماء کے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ عشرہ ذرحجہ جو ہے یعنی عشرہ ذرحجہ کے دس دن پہلے تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک یہ دن جو ہیں یہ رمضان کے عشرے سے افضل ہے مجموعی اعتوار سے ہاں البتہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات کیونکہ لیلت القدر آتی ہے تو وہ رات تو افضل ہے باقی ذرحجہ کی دن اور رات دونوں عشرے رمضان سے افضل ہیں دوسرا قول یہ ہے اور جو زیادہ مناسب لگتا ہے اور تحقیق کی بات ہے وہ یہ کہ ذرحجہ کے جو دس دن ہیں یہ رمضان کے دس دنوں سے افضل ہیں لیکن رمضان کی جو راتیں ہیں وہ ذرحجہ کی راتوں سے افضل ہیں اس کے بعد بھائی خان خالص سوال کر رہے ہیں نئے کپڑے جب دکان سے لیں تو کیا ان کو دھونا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دھونا ضروری نہیں ہے اس کے بعد سوال ہے محترم شاہد جمال صاحب کا سوال کر رہے ہیں سیکیورٹی پر مکان لینے کیسا ہے بتائیں سیکیورٹی پر مکان لینے کی وہ صورت جو ہے جائز اور ناجائز وہ مستقل کرپ میں آپ کو بتا دی گئی ہیں وہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں دے دیا جائے گا ایک مختصر آپ کو یہ بتا دیا جاتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس پیمنٹ دیتا ہے اس پیمنٹ کی وجہ سے اس کو مکان مالک اس کا قرائع کم کر دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو یہ صورت درستا نہیں ہے اس کے بعد نور سادیہ سوال کر رہی ہیں ہمیں نماز میں قبر کی یاد میں رونا آ جاتا ہے اور بار بار ایسا ہوتا ہے برائی کرم فرائیڈی کے منٹ بوکس میں بزاعت فرمائے مہربانی ہوگی میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اگر رونا کسی دنیا بھی وجہ سے ہو تو تو نماز واسد ہوتی ہے لیکن اگر رونا جو ہے اکروی وجہ سے ہو خدا کے خوف سے ہو خدا کی محبت میں ہو جنت کی شوق میں ہو جہنم کے خوف سے ہو اسی طرح عذاب قبر کے خوف سے آپ نے لکھا ہے تو اگر یہ وجہات ہیں ان وجہ سے اگر رونا آتا ہے تو پہلے سے نماز واسد نہیں ہوگی اس کے بعد محترم ساجد سوال کر رہے ہیں قربانی کے جانور کے ہڈی بیچنا کیسا ہے اس پر بھی کلپ بنا کر دے دی ہے کہ قربانی کے ہڈی بیچنا جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص قربانی کے ہڈی بیچ دیتا ہے تو وہ جو رقم حاصل ہوئی ہے اس رقم کو صدقہ کرنا لازم ہے تو لہذا آپ قربانی کے جانور کے ہڈیوں کو خود نہ بیچیں آپ کسی ضرورت مند کو حدیہ کر دیں وہ بیش ہے اور وہ بیش کے استعمال کر سکتا ہے اس کے بعد محترم بلال قریشی سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب کسی بہن کا سوال ہے میری پاؤن سلیفز ہوتی ہیں کلائی نظر آتی ہیں نماز پڑھتے ہیں تو کیا میری اب تک کی نماز ہے قبول نہیں ہوئی ہے پلیز بتائیں سوال اگر یہ بھائی کہیں تو کیونکہ مجھے بہن کا سوال لگ رہا ہے اس لیے کہنا ہوں اگر سوال مرد کا ہے کہ پاؤن سلیفز ہوتی ہیں آستین چھوٹی ہوتی ہے تو مردوں کی تو نہیں ہوتی اس لیے نہیں لگ رہا ہے مردوں کی تو آستین کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں ٹی شرٹ کی بھی شرٹ وغیرہ کی بھی خورتے کی بھی تو یہ سوال کسی بہن کا ہی ہو سکتا ہے تو اگر یہ کہ پاؤن سلیفز ہوتی ہیں تو یاد رکھیں اگر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ کا ایک پارٹ ہے یہاں سے یہاں تک ہاتھ کا ایک حصہ ہے تو آپ کی جو آہ آستین ہے وہ اتنی ہے کہ کلائی کا آپ کی رشت کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کھلتا ہے کہ پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی اور آپ کو اس طرح پڑی گئی نمازیں لوٹا لینا چاہیے لیکن اگر جو کھل آئے وہ چوتھائی سے کم ہے زیادہ نہیں ہے آستین اتنی بڑی ہیں کہ کھلنے والا حصہ جو ہے چوتھائی سے کم ہے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پاؤن سلیپز ہیں لیکن اس کے اوپر آپ تو پٹہ پہن لیتے ہیں جس کی وجہ سے کلائی نظر بلکل نہیں آتی ہے تب بھی آپ کی نماز درست ہے تو پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس کے بعد محترمہ نصورت خان صاحبہ سوال کر رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دو سوال ہیں سوال نمبر ایک نو تاریخ سے بارہ تاریخ تک تکبیر تشریف پڑھنا واجب ہے یا فرد ہے واجب ہے فرد نماز کے بعد لیکن اگر کوئی بھول جائے تو کیا گناہ ہوگا بھول جانے پر گناہ تو نہیں ہوگا کیونکہ بھول پر تو گناہ ہے ہی نہیں لیکن یاد رکھنے کی کوئش کرنا چاہیے اور اس کا طریقہ خانتین کے لیے ہیں مردوں میں تو خیر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو ایک کوئی بھول جائے دو بھول جائے ایسا ہو سکتا ہے سارے بھول جائیں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ایک کو بھی اگر یاد ہوتا ہے تو سارے مجموعوں کو یاد آجتا ہے خانتین کیوں کہ تنہا نماز پڑھتی ہوتی ہیں اور اس میں بھی اگر ایک دو ساتھ میں بھی نماز پڑھتی ہیں تو کیونکہ انہیں تکبیر تشریف آہستہ پڑھنی ہوتی ہے تو وہ بھول جاتی ہیں ان کے بھولنے کے چانسز زیادہ ہیں تو اب تو خیر عید نکل چکی تکبیر تشریف پڑھنے کا دن بھی نکل چکا یہ ہمیں تشریف بھی گزر گئے ایندہ سے خیال یہ رکھیں کہ ان دنوں میں اپنے مسلح پر جانماز پر اپنی ایک کلپ کے ذریعے سے ایک کاغذ کا ٹکڑا لگا لیں اس پر صرف اتنا لگ دیں تکبیر تشریف پس تو جب آپ سلام پھیریں گے ظاہر آپ کی نگاہ مسلح پر ہوگی جب بھی مسلح پر نگاہ پڑھے گی تو آپ کو یاد ہوگا تکبیر تشریف پڑھنا ہے تو آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر بھولنے کا چانس بھی ختم ہو جائے گا اس کے بعد ان کا دوسرا سوال ہے اگر کوئی روزے کی حالت میں کھانے کی خوشبو سونگ لے جبکی اس کا اسے روزہ یاد ہو تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا محض خوشبو کی سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا کہتے میرا مطلب کھانا بناتے وقت اگر کسی کی عادت ہو خوشبو سونگنے کی اور روزہ یاد رکھتے ہوئے بھی غلطی سے اگر سونگ لے تو کیا حکم ہے ذرا بدات فرمائے جزاں کرنا صرف خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے تو اگر کوئی کھانا بناتے وقت یا کھانا بنانے کے بعد خوشبو سونگ لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے بعد محترمہ اچھا انہی کا سوال ہے دوسرا کہہ نہیں میرا ایک اور سوال ہے اگر سوکھا ہوا ناپاک کپڑا جس میں ظاہری طور پر نجاست نظر نہیں آ رہی ہو ایسے کپڑے کو اگر کوئی گیلے ہاتھ سے پکڑ لے تو کیا ہاتھ ناپاک ہو جائے گا اگر کپڑا ناپاک ہیں اور اس کی نجاست نظر نہیں آ رہی مثلا کسی بچے نے پیشاب کیا ہوا تھا کپڑے پر اور وہ کپڑا ایسے ہی سوکنے کو ٹانگ دیا گیا پیشاب نظر نہیں آ رہا ہے اب سوکنے کے بعد اگر کسی نے ہاتھ گیلے کرنے کے بعد اس کپڑے کو لگائے ہیں اور ہاتھوں کی تری اس کپڑے پر منتقلہ کر ہو گئی وہ کپڑا تر ہو گیا وہ گیلہ ہو گیا تو پیشاب ہاتھ کا حصہ ناپاک ہو جائے گا جو اس کپڑے سے لگائے گا اسی طرح ان کا کہنا یہ ہے کہ یا اگر سوکے کپڑے سے کوئی گیلہ کپڑا تچ ہو جائے تو کیا پاک کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا پلیس جواب سوگ دی تو جو سوکا کپڑا ہیں اگر وہ ناپاک ہیں اور گیلہ کپڑا اس سے تچ ہو گیا تو گیلے کپڑے کی تری اگر سوکے کپڑے میں پہنچ جائے گی تو پھر سوکا کپڑا انگیلہ کپڑا بھی ناپاک ہو جائے گا کیونکہ طریقے اس میں پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے حصرات اس میں منتقل ہوئے ہیں جب اس کے حصرات اس میں منتقل ہو جائیں گے تو یہ بھی ناپاک ہو جائے گا اس کے بعد ایک بھائی سوال کر رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے ایک دوست کو ایک ہندو لڑکے نے شریدام کہنے کے لیے کہا یوٹیوب کمنٹ میں میرے دوست نے کہا پہلے تو اللہ اکبر بول تب میں بولوں گا اس نے اللہ اکبر بول دیا تب میرے دوست نے بھی جے شریدام بول دیا تو کیا جے شریدام بولنا کفر ہیں کیا ایسا کہنے سے آدمی کافر ہو جائے گا دیکھیں یہ جملہ جو ہے کفریہ اور شرکیہ تو ہے ہی لیکن ان چیزوں سے بچنا چاہیے یہ کیا ہے کہ آپ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں کہ آپ کسی سے یوں کہہ رہے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ شریدام بولیں آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ پہلے اللہ اکبر بولیں پھر میں بولوں گا وہ اللہ اکبر بولیں نہ بولیں اس کے بولنے سے اس پر کیا فرق پڑتا ہے وہ تو ویسے ہی کروڑوں دیوی دیوتاوں کو پتھروں کو مورتیوں کو انسانوں کو اور جانے جانوروں کو جانے کس کس کو پوجھ رہیں تو وہ پہلے سے ہی جب پوجھ رہیں تو ایک نام اور بڑھا لیں گے تو ان کے لیے کیا ہے لیکن یہاں پر آپ کو منع کیا گیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہ محبود ہے نہ اس کی صفتوں میں سے کسی صفت پر ہے نہ ہی اس کے ساتھ شریک ہیں تو اس کے درجے پر کسی کو رکھنا یہ کفر ہے اور یہ ایک نعرہ یہ جملہ جو ہے یہ شرکیہ ہے تو بیادہ ان کلمات سے بچنا چاہیے اگر آپ کے دوست نے ایسا کر لیا ہے تو اس کو توبہ کر لینا چاہیے اور بہتر یہ ہے کہ کلمہ طیب علیہ اللہ محمد رسول اللہ دوبارہ پڑھ لیں اور وہ اس طرح کی عرقتوں سے بارد رہیں وہ اس طرح کی عرقتیں نہ کہیں اس کے بعد محترم شاید جمال صاحب بھی سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہیں کہ مفتی صاحب آپ نے بہت اچھی بات بتائی ہر سال سارے گوشت کو رشتدار وغیرہ اور جن کو ضرورت ہے ان کو بارد دیتا ہوں میں تو کیا یہ میرا عمل درست ہے بتائیں بالکل درست ہے بہت اچھی بات ہے آپ کو اس طرح کا تعام کرنا چاہیے ایسے ضرورت مندوں کے ضرورت پوری ہوتی ہے ایسے لا راضی ہوتے ہیں اس کے بعد بھائی فیدان احمد سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے الحمدل صورت میں آخر میں ایک لفظ ہے آخر میں وہ لفظ ہے یہ آتا ہے کیا لکھا ہے نہ وہ لفظ غیر المغضوبی ہے یا نہ وہ غیر المغضوبی ہے نہ نہ کیوں لگا دیا یا وہ ہوتا اس طرح میں اچھے لکھر اور یہی ولد دوالین اور ولد دوالین میں وہ لفظ زبان کو دانت کے اوپر چھوا کے نکالا جاتا ہے تو اس تجویز کو کہتے کیا ہے اور کیسے اس لفظ کو نکالتے ہیں اچھے سے ویڈیو بنا کر سمجھا دیجئے پریکٹیکل ہی وعد کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اس کو مستقل ہم نے ایک کلپ میں بتا دیا کہ وعد کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور یہ بھی بتا دیا کہ دالین پڑھنا چاہیے یا دالین پڑھنا چاہیے تو اس ویڈیو کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے لیا جائے گا وہ لنک پر کلک کر کے آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وعد کا مخرج کیا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے وعد کو وعد پڑھنا ہے کہ داد پڑھنا ہے کہ ذات پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے وہ آپ اس کلپ میں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس میں کافی سمجھ آ جائے گا تو یہی کچھ سوالات تھے آپ کے انشاءاللہ باقی سوالات آپ کے نیشٹ کمیل باکس میں لے لیے جائیں گے اگر کسی کا رہ گیا ہے تو اسے آپ کمنٹ کر دیں نیشٹ کمیل باکس کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ